بسم اللہ الرحمن الرحیم نیلے پرندے مصنف ابن صفی عمران سیریز پہلا باب چودویں کی چاننی پہاڑیوں پر بکھری ہوئی تھی سناٹے اور چاننی کا حسین امتزاج صدیوں پرانی چٹانوں کو گویا جھنجھوڑ کر رکھ رہا تھا ایک لامت انہی سکوت کے باوجود بھی نہ جانے کیوں ماحول بڑا چاندار معلوم ہو رہا تھا پہاڑوں میں چکراتی ہوئی سیاہ سرک پر جو بلندی سے کسی بل کھائے ہوئے سام سے مشابہ نظر آتی تھی ایک لمبی سی کار دورتی دکھائی دے رہی تھی اچانک وہ ایک جگہ رک گئی اور اس ٹریلنگ کے سامنے بیٹھا ہوا آدمی بڑھ بڑھانے لگا کیا ہو گیا ہے بھائی اس نے اسے دوبارہ سٹارٹ کیا انجن جاگا ایک مختصر سی انگڑائی دی اور پھر سو گیا کئی بار سٹارٹ کرنے کے باوجود بھی انجن ہوش میں نہ آیا یار دھکا لگانا پڑے گا اس سے پیچھے مر کر کہا مگر پچھلی سیٹ سے خراتے ہی بلند ہوتے رہی اس سے دونوں گھٹ نے سیٹ پر ٹیک کر بیٹھتے ہوئے سونے والے کو بری طرح جھنچھوڑنا شروع کر دیا لیکن خراتے بدستور جاری رہے آخر جگانے والا سونے والے پر ہی چڑھ ہی بیٹھا ارے ارے بچاؤ بچاؤ اچانک سونے والے نے حلق پھارنا شروع کر دیا لیکن جگانے والے نے کسی نہ کسی طرح کھینچ کھانچ کر اسے نیچے اتار ہی لیا ہائیں میں کہاں ہوں جاگنے والا آنکھیں مل مل کر چاروں طرف دیکھنے لگا امران کے بچے ہوش میں آؤ دوسرے نے کہا بچے خدا کی قسم ایک بھی نہیں ہے ابھی تو مرگی انڈو پر ہی بیٹھی ہوئی ہے سوپر فیاض کار سٹارٹ نہیں ہو رہی کیپٹن فیاض نے کہا جب چلے تھے تب تو شاید سٹارٹ ہو گئی تھی چلو دھکا لگاؤ امران نے اس کے شانے پکڑے اور دھکیلتا ہوا آگے بڑھنے لگا یہ کیا بےہودگی ہے میں تھپڑ اسید کر دوں گا فیاض پلٹ کر اس سے لپٹ پڑا ہائیں ہائیں ارے میں ہوں مرد ہوں کار دھکا دیئے بغیر سٹارٹ نہیں ہوگی فیاض حلق پھاڑ کر چیخا تو ایسا بولو نا میں سمجھا شاید واہ یار فیاض اسٹیلنگ کے سامنے جا بیٹھا اور امران کار کو آگے سے پیچھے کی طرف دھکیلنے لگا ارے ارے فیاض پھر چیخا پیچھے سے امران نے مو پھیر کر اپنی کمہ کار کے اگلے حصے سے لگا دی اور سور کرنے لگا ارے خدا غالت کرے سور گدے فیاض دانت پیس کر رہ گیا اب کیا ہو گیا امران چھلائے ہوئے لہجے میں بولا فیاض نیچے اتر آیا چند لمحے کھڑا امران کو گھورتا رہا پھر بیبسی سے بولا کیوں پریشان کرتے ہو پریشان تم کرتے ہو یا میں اچھا تمہیں سٹیرنگ کرو میں دھکا دیتا ہوں فیاض نے کہا اچھا بابا امران پریشانی پر ہاتھ مار کر بولا وہ اگلی سیٹ پر جا بیٹھا اور کیپٹن فیاض کار کو دھکیل کر آگے کی طرف بڑھانے لگا کار نہ صرف سٹارٹ ہوئی بلکہ فراتے بھرتی ہوئی آگے بڑھ گئی ارے ارے رکو رکو فیاض چیکھتا ہوا کار کے پیچھے دورنے لگا لیکن وہ اگلے موڑ پر جا کر نزو سے اوجھل ہو گئی فیاض برابر دورتا رہا اس کے علاوہ اور چالہ بھی کیا تھا وہ دورتا رہا حتیٰ کہ طاقت جواب دے گئی اور وہ ایک چٹان سے ٹیک لگا کر ہاپنے لگا چرہائی پر دورنا آسان کام نہیں ہوتا وہ ایک پتھر پر بیٹھ کر ہاپنے لگا اس وقت اس حرکت پر وہ امران کی بوٹیاں بھی اڑا سکتا تھا لیکن سانسوں کے ساتھ ہی ساتھ اس کی ذہنی حالت بھی اتردال پر آتی گئی امران پر غصہ آنا قدرتی عمر تھا لیکن اس کے ساتھ ہی فیاض کو اس بات کا احساس بھی تھا کہ آج اس نے بھی امران کو کافی پریشان کیا ہے آج شام کو وہ امران کو تفریح کے بہانے کار میں بٹھا کر کسی نامعلوم منزل کی طرف لے اڑا تھا امران کی لاعلمی میں روشی سے اس کا سامانے سفر پہلے ہی حاصل کر چکا تھا اور وہ سب کار کی اسٹرپنی میں ٹھونس دیا گیا تھا وہ جانتا تھا کہ امران آج کل کام کے موڈ میں نہیں ہے لہٰذا اسے یہ حرکت کرنی پڑی اور پھر جب یہ تفریحی سفر طویل ہی ہوتا گیا تو فیاض کو یہ بتانا پڑا کہ وہ اسے سردار گرڈ لے جا رہا ہے اس پر امران ایک لمبی سانس کھیچ کر خاموش ہو گیا اسے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس طرح سردار گرڈ لے جانے کا مقصد کیا ہے پھر اس نے کوئی بات ہی نہیں کی کچھ دیر یوں ہی بیٹا رہا پھر پچھلی سیٹ پر جا کر خراتے لینے شروع کر دیئے ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں فیاض کا غصہ زیادہ زور نہ پکڑ سکا ہوگا وہ اسی پتھر پر گھٹنوں میں سردی بیٹھا رہا خون کی کافی تھی سگرٹ اور تھرمس گاری میں ہی رہ گئے تھے ورنہ وہ اسی پرسکون محول سے لطف اندوز ہونے کی کوشش ضرور کرتا ویسے وہ مطمئن تھا کہ امران کا مزاق خطرناک صورت اختیار نہیں کر سکتا وہ واپر ضرور آئے گا اور کچھ تاجب نہیں کہ وہ قریب ہی کہیں ہو فیاض گھٹنوں میں سردی امران ہی کے مطالق سوچتا رہا اسے اس کی بہتیری حرکتیں یاد آ رہی تھی وہ حرکتیں جن پر ہنسی اور غصہ ساتھ ہی آتے تھے اور دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ ہنستے ہی رہیں یا امران کو مار بیٹھیں ہماکت کا اظہار اس کی فطرت کا جزو بن سوچکا تھا اور وہ کسی موقع پر بھی اس سے باز نہیں رہتا تھا وہ ان کے سامنے بھی ہماکت انگیز حرکتیں کرتا جو اسے احمق نہیں سمجھتے تھے مثلا خود کپٹن فیاض کے لیے امران نے ایک نہیں درجنوں کیس نمٹائے تھے کام اس نے کیے تھے اور نام فیاض کا ہوا تھا ظاہر ہے کہ وہ ایسا آدمی کو احمق نہیں سمجھ سکتا تھا لیکن اس کے ساتھ بھی امران کے احمقانہ رویے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی تقریبا پانچ منٹ گزر گیا اور فیاض اسی طرح بیٹھا رہا لیکن کب تک آخر اسے سوچنا ہی پڑا کہ کہ امران سچ میں چھوٹ نہ دے گیا ہو کیونکہ وہ بھی تو اسے دھوکہ ہی دے کر سردار گھٹ لے کر جا رہا تھا فیاض اٹھا اور دلی دل میں امران کو گالیاں دیتا ہوا سڑک پر چلنے لگا لیکن جیسے ہی اگلے موڑ پر پہنچا اسے سامنے سے کوئی آتا دکھائی دیا چلنے کا انداز امران ہی کا تھا فیاض کی مٹھیاں بھینچ گئی امران نے دوری سے ہاں گئی کپتان صاحب وہ پھر رک گئی ہے چلو دھکا لگاؤ فیاض کی رفتار تیز ہو گئی وہ قریب قریب دورنے لگا تھا امران کے قریب پہنچ کر اس کا ہاتھ گھوما ضرور لیکن خلا میں چکر کاٹ کر رہ گیا کیونکہ امران بڑی پھرتی سے بیٹھ گیا تھا ہائیں ہائیں کیا ہو گیا ہے تمہیں امران نے اٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا ابھی تو اچھے بھلے تھے میں تمہیں مار ڈالوں گا فیاض نات پیس کر بولا اب یہاں تنہائی میں جو چاہو کر لو کھوئی دیکھنے آتا ہے امران نے شکایت آمیز لہجے میں کہا اگر وہ سالی سٹارٹ نہیں ہوتی تو اس میں میرا کیا کسور ہے ہاتھ چھوڑو فیاض نے چھٹکا دیکھا کہا لیکن امران کی گرفت مضبوط تھی وہ ہاتھ نہ چھڑا سکا وعدہ کرو گے مارو گے نہیں امران بڑی سادگی سے بولا مجھے غصہ نہ دلاؤ اچھا تو اس کے علاوہ جو کچھ کہو دلا دوں توفیاں لوگیں فیاض کا مور ٹھیک ہونے میں بہت دیر نہیں لگی وہ کرتا بھی کیا امران پر غصہ اتارنا بھی ایک طرح سے وقت کی بربادی ہی تھی ویسے اس بار حقیقتا کار کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں پیش آئی امران نے اپنے کئی منٹ اس کے انجن پر ضائع کیے تھے وہ زیادہ دور نہیں کیا تھا قریب ہی ایک جگہ کار روک کر انجن کی مرمت کرنے لگا تھا اسے توقع تھی کہ فیاض بے تہاشت دورتا ہوا وہاں تک پہنچ ہی جائے گا لیکن جب کئی منٹ گزر جانے کے باوجود بھی فیاض نہ آیا تو خود ہی اس کی تلاش میں چل پڑا تھوڑی دیر بعد وہ پھر اسی چکراتی ہوئی سرک پر سفر کر رہے تھے لیکن کار فیاض ہی درائف کر رہا تھا اور امران نے پھر پچھلی سٹریٹ سنبھال لی تھی فیاض پر بڑھانے لگا اس وقت تمہیں جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو چین سے گھر پر پڑھا سو رہا ہوتا امران نے جلدی سے جملہ پورا کر دیا بکواس مت کرو فیاض نے کہا معاملہ پانچ ہزار پر تیہ ہوا ہے کیسا معاملہ سردار گھر میں تمہارا نکا نہیں ہوگا فیاض نے خوشک لہجے میں کہا ہائیں پھر کیا یوں ہی مفتہ میرا وقت برمات کرا رہے ہو ایک بہت ہی دلچسپ کیس ہے یار فیاض میں تنگ آ گیا ہوں تمہاری زبان سے میں پہلی بار اس قسم کا جملہ سن رہا ہوں فیاض نے حیرت ظاہر کی سیکڑوں بار کہہ چکا ہوں کہ لفظ کیس میں سامنے نہ دورایا کرو کیس لہول اولاک ہوا میں نے اکثر دائیوں کے زچکی کرانے کو بھی کیس ہی کہتے سنا ہے سنو امران بول نہ کرو ایسا دلچسپ میں کچھ نہیں سنا چاہتا ختم کرو مجھے نیند آ رہی ہے امران نے اپنے اوپر کمبل ڈالتے ہوئے کہا فیلحال میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے وہ بدل ہو جائیں معاملہ ایسا ہے کہ وہ سرکائی طور پر کوئی کاروائی نہیں کر سکتے اگر کرنا بھی چاہیں تو کم از کم میرا محکمہ اسے ہس کر ہی ٹال دے گا فیاض بربڑاتا رہا اور امران کے خراتے کار میں گونٹتے رہے اتنی جلدی سو جانا ناممکنات میں سے تھا شاید امران کچھ سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھا سردار گھڑ ایک پہاڑی علاقہ تھا اب سے پچاس سال قبل یہاں خاک اڑائی ہوگی لیکن مٹی کا تیل دریافت ہونے سے ایک اچھا خاصا شہر بس گیا تھا شروع میں صرف مزدور طبقے کی آبادی تھی آہستہ آہستہ یہ آبادی پھیلاؤ اختیار کرتی گئی اور پھر ایک دن سردار گھڑ چدید طرز کا ایک ترقیاتی شہر بن گیا پہرے صرف مٹی کے تیل کے کوئیں کوئوں کی وجہ سے اس کی اہمیت تھی لیکن اب اس کا شمار مشہور تفریح کاہوں میں بھی ہونے لگا تھا اور یہاں کے نائٹ کلب دور دور تک شہرت رکھتے تھے کیپٹن فیاز نے کار ایک کلب کے سامنے روک دی ٹاؤن ہال کے کلوک ٹاور نے ابھی ابھی گیارہ بجائے تھے اور یہ نائٹ کلبوں کے جاگنے کا وقت تھا مگر عمران کے خراتے شباب پر تھے فیاز جانتا تھا کہ وہ سو نہیں رہا خراتے بناوتی ہیں لیکن وہ اس کا کچھ بگار نہیں سکتا تھا یہ اور بات ہے کہ وہ کار کے قریب سے گزرنے والوں سے آنکھیں ملاتے ہوئے شرما رہا تھا وہ کار کے قریب سے گزرتے وقت ایک لمحہ رکھ کر خراتے سنتے اور پھر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ جاتے وہ مردود فیاز سے لاکر اسے جھن چھوڑنے لگا پہلے تو اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا پھر یک بیک وہ کھلا کر اس نے کھلے ہوئے دروازے سے باہر چھلانگ لگا دی مگر اس بار چوٹ اسی کو ہوئی مقصد غالباً یہ تھا کہ سڑک پر گرنے کی صورت میں فیاز نیچے ہوگا اور وہ خود اوپر مگر فیاز بڑی پھرتی سے ایک طرف ہڑ گیا اور عمران جھونک میں تو تھا ہی اندرمو سڑک پر چلا آیا البتہ اس کی پھرتی بھی قابل تعریف تھی شاید ہی کسی نے اسے گرتے دیکھا ہو دوسری لمحہ وہ اتنے پرسکون انداز میں فیاز کی شانے پر ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو ہاں تو اب ہم کہاں ہیں عمران نے ایسے لہجے میں پوچھا جسے نہ تو شرمندگی تھی اور نہ بے اتمنانی فیاز پر ہسی کا دورہ پڑ گیا عمران بے تعلقانہ انداز میں کھڑا رہا آخر فیاز بولا کپڑے تو جھاڑ لو اور عمران بری سادت مندی سے فیاز کے کپڑے جھاڑنے لگا اب جھیپ نہ مٹاؤ فیاز پھر ہس پڑا تو ہم ہمیشہ اوٹ پڑاں باتیں کیا کرتے ہو عمران بگڑ گیا چلو چلو فیاز نے اسے دکیل کر عمارت کی طرف بڑھایا وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے ابھی بہت تیری میزیں خالی تھی فیاز نے چاروں طرف نگاہ دھوڑا کر ایک میز کا منتخب کی اور وہ دونوں اس کرسیوں پر بیٹھ گئے اس گوشے کے ویٹر نے قریب آ کر انہیں سلام کیا وعلیٰم السلام عمران نے اٹھ کر اسے مسافہ کرتے ہوئے کہا بچے تو بخیریت ہیں جج جی صاحب ہی 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 اور فیاز نے عمران کے پیر میں بڑی بے دردی سے چھٹکی لی عمران نے سی کر کے ویٹر کا ہاتھ چھوڑ دیا کھانے میں جو کچھ بھی ہو لاؤ فیاز نے ویٹر سے کہا اور ویٹر چلا گیا جن لوگوں نے عمران کو ویٹر سے مسافہ کرتے دیکھا تھا وہ اب بھی ان دونوں کو گھور رہے تھے فیاز کو پھر اس پر تاؤ آ گیا اور وہ تل خریجے میں بولا تمہیں ساتھ وہی رہ سکتے جسے اپنی عزت کا پاس نہ ہو آج کل فری پاس اور کنسیشن بلکل بند ہے اس سے سر ہلا کر کہا اور ہونٹ سکوڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا فیاز پروانہ کرو عمران نے تھوڑی دے بعد سنجید کی سے کہا میں جانتا ہوں کہ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو کیا میں نہیں جانتا کہ یہ پیر یاسین نائٹ کرب ہے میں کب کہتا ہوں کہ تم سردار گرڈ پہلی بار آئے ہو فیاز بولا خلافی توقع اس کا موڈ آنے واحد میں تبدیل ہو گیا تھا ہو سکتا ہے کہ یہ عمران کی سنجیدگی کا رد عمل رہا ہو میں روزانہ باقاعدہ طور پر اخبار پڑھتا ہوں عمران نے خود سوچتے ہوئے کہا پھر آج سے ایک ہفتہ قبل اسی ہال میں ایک دنہ سا نیلا پرندہ اڑ رہا تھا عمران آہستہ سے بولا اوہو تو تم سمجھ گئے فیاز کے لہجے میں دبی ہوئی مسدد تھی مگر تم اس سے یہ نہ سمجھنا کہ مجھے کسی ایسے پرندے کے وجود پر یقین بھی ہے تب پھر کیا بات ہوئی فیاز نے مایوسی سے کہا مطلب یہ کہ اپنے طور پر تحقیق کیے بغیر ایسے کسی پرندے کے وجود پر یقین نہیں کر سکتا اور تم تحقیق کیے بغیر مانو گی نہیں فیاز نے چہک کر کہا مجھے پاگل کتے نے نہیں کاتا عمران کا لہجہ بہت خوش تھا مجھے کیا پڑی ہے کہ خواہ مخواہ اپنا وقت بل بات کروں وہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا زبدستی تمہیں کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا عمران کی کھوپری پھر آؤٹ آف آرڈر ہوگی کچھ بھی کرنا پڑے گا اچھا میں صبر کروں گا مگر نہیں بیٹر کھانا لارہا ہے میں فیلحال کھانا کھا کر ایک کپ چائے پیوں گا لہذا بکواس بن کھانے کے دوران میں سچ مچ خاموشی رہی شاید فیاز بھی بہت زیادہ بھوکا تھا کھانے کے بعد چائے کے دوران پھر وہی تذکرہ چھڑ گیا جمیل کا بیان یہی ہے میں نے وہی میز منتخب کی ہے جس پر اس دن جمیل بیٹھا تھا کیا عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا یعنی یہی میز جو ہم استعمال کر رہے ہیں ہاں یہی اور خدا کے لئے سنجیدگی سے بیٹھو بیٹھ جاؤ واہ رے آپ کی سنجیدگی عمران چڑھ کر ہاتھ نچاتا ہوا بولا ساپ کے پھن پر بٹھا دو مجھے لانت بیٹھتا ہوں ایسی دوستی پر فیاز نے اسے کھینچ کر بٹھا دی اور کہا تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا خواہ کچھ ہو میں ان لوگوں سے بادہ کر چکا ہوں کن لوگوں سے جمیل کے خاندان والوں سے اچھا تو شروع ہو جاؤ میں سن رہا ہوں جمیل اسی میز پر تھا پھر موڑ خراب کر رہے ہو میرا عمران خوفزدہ آواز میں بولا بار بار یہی زملہ دور آ کر ہشت درجان و آدمیوں نے اس نیلے پرندے کو ہال میں چکر لگاتے دیکھا تھا وہ چند لمحے خلا میں چکراتا رہا پھر اچانک جمیل پر گر پڑا اور اپنی باریک سی چونچ اس کی گردن میں اتا دی جمیل کا بیان ہے کہ اسے اس کی چونچ اپنی گردن سے نکالنے کے لیے کسی قدر قوت بھی صرف کرنی پڑی تھی پھر اس نے اسے کھینچ کا کھڑکی سے باہر پھیک دیا دور بیٹے ہوئے لوگ اس کا مزہ کا اڑانے کے لیے ہستنے لگے اس کے ساتھ وہ بھی ہستا رہا لیکن وہ زیادہ دیر تک یہاں نہیں بیٹھ سکا کیونکہ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گردن میں بچوں نے ڈنگ مار لیا ہو لیکن پھر یہ تقریف ایک گھنٹے سے زیادہ نہ رہی رات بھر وہ سکون سے سویا اور تھی دوسری صورت جاگا تو اپنے سارے جسم پر بڑے بڑے سویت دھبے پائے خاص طور پر چہرہ بلکل ہی بددما ہو گیا اب اگر تم اسے دیکھو تو پہلی ہی نظر میں وہ برس کا کوئی پرانا مریض نظر معلوم ہوتا ہوگا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ داغ اسی پرندے کے حملے کا نتیجہ ہیں عمران بولا یقینا کیا ڈاکٹر کی رائے یہی ہے ڈاکٹر کو اسے برس تسلیم کرنے میں تعمل ہے جمیل کا خون ٹیسٹ کیا گیا ہے اور اسی بنا پر ڈاکٹر کوئی واضح رائے دیتے ہوئے ہچ کچا رہے ہیں خون کے مطالق کیا ریپورٹ ہے خون میں بلکل نئی قسم کی جرسیم پائے گئے ہیں کم از کم اس وقت تک کہ دریاد شدہ جرسیم میں ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا اوہ اچھا ریپورٹ کی ایک کاپی تو مل ہی جائے گی ضرور مل جائے گی فیاض نے سیکرٹس دلگاتے ہوئے کہا مگر اس کے خاندان والے محکمہ سراغ رہسانی سے کیوں مدد چاہتے ہیں اس مرض کا سراغ تو ڈاکٹر ہی پاسکیں گے حالات کو چھ اسی قسم کے ہیں فیاض سر ہلا کر بولا اگر واقعی یہ کوئی مرض ہے تو اس پرندہ نے جمیل ہی کو کیوں منتخب کیا جبکہ پورا ہال بھرا ہوا تھا یہ دلیل ہے بے تکی کی پوری بات بھی تو سنو اگر اچانک اس دن وہ اس مرض میں مبتلا نہ ہو گیا ہوتا تو اس کی منگنی تیسرے ہی دن ایک بہت انچے خاندان میں ہو جاتی اچھا ہوں اب تم خود سوچو سوچ رہا ہوں امران نے لاپروائی سے جواب دیا پھر کچھ دیر بعد بولا گردن کے زخم کے مطالق ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کیسا زخم دوسری صبح اس جگہ صرف ایک نشان نظر آ رہا تھا جیسے گردن میں گزشتہ روز انجیکشن دیا گیا ہو اور اب تو شاید خود جمیل بھی یہ نہ بتا سکیں کہ پرندے نے کس جگہ چونچ لگائی تھی خوب امران کے نکھیوں سے اسے ایک جانب دیکھتا ہوا بربڑایا کچھ دے تک خاموشی رہی پھر امران نے پوچھا اچھا سپر فیاض تم مجھ سے کیا چاہتے ہو یہ کہ تم اس سرسلے میں جمیل کے خاندان والوں کی مدد کرو لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا جمیل کی منگنی تو ہونے سے رہی تم مجھے ان لوگوں کا پتہ بتاؤ جن کے ہر جمیل کی منگنی ہونے والی تھی اس سے کیا ہوگا میری منگنی ہوگی کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں بغیر شادی کے ہی مر جاؤں میں نہیں سمجھا تم منگنی اور شادی نہیں سمجھتے اللہ کہیں کہ ہاں امران کام کی بات کرو فیاض صاحب پتہ اچھا تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ انہیں لوگوں کی حرکت ہے اگر ان کا تعلق پرندوں کی کسی نسل سے ہے تو یقینا انہی کی ہوگی اور مجھے انتہائی خوشی ہوگی اگر میں کسی چڑے کا داماد بن جاؤں تم پھر بھیکنے لگے فیاض ڈیئر پتہ فیاض چند لمحے کچھ سوچتا رہا پھر بولا وہ یہاں کا ایک سربر آوردہ خاندان ہے نواب جعوید مرزا کا خاندان پروین جعوید مرزا ہی کی اکلوتی لڑکی ہے اور جعوید مرزا بے انداز دولت کا مالک ہے آہا امران نے اپنی رانے پیٹتا ہوا بولا تب تو اپنی چاندی ہے بکواز بن نہیں کروگے اچھا خیر ہٹاؤ امران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا جمیل کس حیثیت کا آدمی ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی دولت مند ہی ہوگا ورنہ جعوید مرزا کے یہاں رشتے کی تجویز کیوں کر ہوتی اور اب تو جمیل کی دولت میں مزید اضافہ ہو جائے گا کیونکہ ابھی حال ہی میں اس کی ایک پملوک کا زمین میں تیل کا بہت بڑا زخیرہ دریافت ہوا ہے کیا جمیل اس زمین کا تنہا مالک ہے سو فیصدی خاندان کے دوسرے لوگ حقیقتا اس کے دستنگر ہیں یا دوسرے الفاظ میں اس کے ملازم سمجھ لو تین چچا دو مامو چچا ذات بھائی بھی کئی عدد اور چچا بھائی بھی کئی عدد ان میں سے کوئی ایسی بھی ہے جس کی عمر شادی کے قابل ہو میرا خیال ہے کہ خاندان میں ایسی تین لڑکیاں ہیں جمیل کے کربار کی تفصیل تفصیل کے لیے مزید پوجھ گچ کرنی پڑے گی ویسے یہاں اس کے دو بڑے کارخانے ہیں ایک ایسا ہے جس سے مٹی کے تیل کے بیرل ڈھالے جاتے ہیں دوسرے میں مٹی کے تیل کی صفائی ہوتی ہے تو گویا وہ بھی کافی مالدار ہے عمران سر ہلا کر بولا لیکن کیا خود جمیل ہی نے تم سے گفت و شنید کی ہے نہیں اس سے تو لوگوں سے ملنا جلنا ہی ترک کر دیا ہے نہ وہ گھر سے باہر ہی نکلتا ہے تو کیا میں اسے نہ دیکھ سکوں گا کوشش یہی کی جائے گی کہ تم اسے دیکھ سکو ویسے وہ میرے سامنے بھی نہیں آتا تم نے یہ نہیں بتایا کہ محکم سراغ رہسانی سے ریجوع کرنے کی ضرورت کیسے محسوس ہوئی اس کے چچا سجاد کو وہ میرا پرانا شناسہ ہے اب ہم کہاں چلیں گے میرا خیال ہے کہ میں تمہیں جمیل کی کوٹھی میں پہنچا دوں لیکن خدا کے لئے بہت زیادہ بریت نہ پھیلانا تمہیں اپنی عزت کا بھی پاس نہیں ہوتا میری فکر تو تم نہ ہی کیا کرو میری عزت زیادہ وارٹر پروف کی سمجھی ہے میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے الڈو سمجھیں حالانکہ تم سے بڑھاؤ لو آج تک میری نظر سے نہیں گزرا عمران نے سنجید کی سے کہا لاؤ ایک سگرٹ مجھے بھی دو میں باقاعدہ طور پر سگرٹ شروع کر دوں گا کل ہی ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ جن پیسوں کا کھی دودھ کہاتے ہو اگر انہی کے سگرٹ پیو تو کیا حج ہے اچھا اب بکواز بن کرو فیاض اس کی طرف سگرٹ کیس بڑھاتا ہوا بولا اور عمران نے سگرٹ کیس لے کر اپنی جیب میں ڈال لیا آج ہی سے تو سگرٹ خریدنے سے رہا فیاض ہوتو ہی ہوتو میں کچھ بڑھ بڑھا کر خاموش ہو گیا